یا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں تھے ہیں اور بڑے شیخ کامل تھے دیلی میں پیام تھا اور بڑے نازک مزاج بزر سے اتنے نازک مزاج اللہ نے بنایا تھا کہ اگر بستر میں ذرا شکن آ جائے تو سر میں درد ہو جائے کرتا تھا کسی نے نازک مزاج نے کسی نے شرائی کے اوپر گلاف جو ہے وہ ذرا ٹیڑھا رکھ دیا تو سر میں درد ہو جاتا تھا کہ اس آدمی نے اس کو ٹیڑھا رکھ دیا اتنے اللہ نے نازک مزاج بنایا تھا لیکن اللہ والوں کے ساتھ آدمائشے بھی عجیب و غریب آتی ہیں تھے تو اتنے نازک مزاج اور بیوی ایسی ملی تھی جو اتنے ہی زیادہ بج سریکھا تھی جس کی وجہ سے مزاج بھی ان کا بڑا سخت تھا اور اب شوہر کے ساتھ باتیں بھی ایسی کیا کرتی تھی تو بس سارے زندگی مگر ان کے ساتھ گزارہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر پر راضی رہ کر گزارہ کیا تو بڑے اونچے درجہ کے اولیاء اللہ میں سے تھے اور بڑے شیخ کامل تھے تو بلک جو افغانستان کا شہر ہے تو وہاں کے کچھ لوگوں نے شہرت سنی کہ اتنے بڑے شیخ کامل دہلی میں رہتے ہیں تو وہاں کا سفر کر کے دو طالبیم وہاں سے روانہ ہوئے اور حضرت شیخ کی خدمت میں پہنچے مسجد میں اور نماز کا وقت تھا تو خوض پر وضو کرنے لگے اور اس کے بعد خیال تھا کہ نماز کے بعد حضرت کی خدمت میں آذر ہو کر بیعت ہونے کی ترخواست کریں گے تو حیث خوض پر وضو کرتے ہوئے آپس میں یہ بات شروع ہو گئی کہ ایک سنے ساتھے نے کہا بھئی یہ خوض جو ہے یہاں پر مسجد کا یہ ہمارے بلخ کے خوض سے بڑا ہے بلخ میں جو ہمارے مسجد کا خوض تھا وہ بڑا ہے تو دوسرے نے کہا نہیں وہ بڑا نہیں ہے وہ بڑا ہے اور یہ اسے چھوٹا ہے اس کے اوپر دونوں میں کچھ گفتگو ہوتی رہی وضو بھی کر رہے ہیں اور یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ یہ یہاں کا خوض بڑا ہے یا بلخ کی مسجد کا خوض بڑا ہے حضرت نظام الدین حضرت مرزم حضرت جانے جانا ربطلالہ ابھی کہیں قریب وضو فرما رہے تھے انہوں ان دونوں کی باتیں سنی کہ یہ باتیں کر رہے تھے وضو کے دورات تو جب فارغ ہوئے اور نماز پڑھی نماز کے بعد حاضر ہوئے آہا کر ارس کیا کہ حضرت اب بلخ سے آئے ہیں اور بیعت ہونے کی غرض سے آئے ہیں حضرت نے فرمایا بیعت تو بعد میں ہوگی پہلے یہ بتاؤ کہ وہ جو مسئلہ تمہارے درمیان ذریعہ بیعت تھا کہ یہاں کا حضرت بڑا ہے یا وہاں کا حضرت بڑا ہے تو وہ مسئلہ حل ہو گیا کوئی فیصلہ ہو گیا کیا ثابت ہوا یہاں کا بڑا ثابت ہو یا وہاں کا وہ اب یہ شرمندہ ہو رہے لگے تو کہا بھئی پہلے اس مسئلے کا فیصلہ کرو اس کے بعد پھر بیعت ہو اور فرمایا کہ جاؤ پہلے اس کو ناپو اس کی پیمائش کرو یہاں کے حول کی اور پھر واپس بلخ جا کے اس بلخ میں جو محضرت ہے اس کے حول کی پیمائش کرو اور پہلے جب یہ سواس کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد آنا تو پھر تمہارے سے بیعت کریں اب یہ بھوڑے سٹ پٹھائیں کہا کہ نہیں اس کے بغیر بیعت نہیں ہو جاؤ اور جا کے پیمائش کر کے آؤ پیمائش کر کے فیصلہ کر کے پھر مجھے بتاؤ پھر بیعت کرو چنانچہ گئے بھیجا واپس اور پیمائش کر کے آئے اور پھر حضرت نے بیعت کیا تو واجہ کیا تھی کہ فرمایا کہ اس بات سے اب تم آئے ہو اس کام کے لیے کہ اپنی اصلاح کرو اصلاح کرانے کے لیے اور اصلاح کرانے کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فضول باتوں سے پرہے تو آپ کی ان باتوں سے دو باتیں واضح ہوئیں ایک تو یہ کہ فضول بحثوں کے در الجی رہتے ہو بتاؤ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بڑا ہے یا بڑا ہے کیا دنیا آخرت کے کون سا پائدہ دل ہو جائے گا کون سا پائدہ ہو اور کون سا دنیا آخرت کی بات اس پر محقوق ہے کہ یہ ہاؤس بڑا ہے وہ بڑا ہے تو اور دوسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمہیں بے تحقیق باتیں کہنے کی عادت ہیں نہ تم نے وہاں کا ہاؤس نہ پا ہوا تھا نہ یہاں کا نہ پا ہوا تھا لیکن ایک آدمی جٹا ہوا تھا کہ یہاں کا بڑا ہے دوسرا آدمی جٹا ہوا تھا کہ وہاں کا بڑا ہے بے تحقیق باتیں کہہ کر اس پر جم جانے کی عادت ہے تو یہ بیماری تھوڑے سے مجاہدے کے بغیر نہیں جائی جب تک کہ مجاہدہ نہ کرو چنانچہ مجاہدہ کروایا اور ایسا مجاہدہ کروایا کہ ساری زندگی کو سبق مل گیا کہ آئندہ کبھی بے تقریق بات نہیں کریں گے فضول بات نہیں کریں گے